کل کا جو میرے جانب وہ بڑا دبردست ہونے والا ہے اور پاکستانی میں تو یہی چاہوں گا کہ پاکستان ہی جیتے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کی پرفارنسگاری اور جس طرح سے پاکستان اب ریزم میں آ رہا ہے تو مجھے یقینی ہے کہ کل پاکستان ضرور جیتے گا اور خاص طور پر حارس جس طرح سے کھیل رہے ہیں اور جس طرح سے وہ لے کے چل رہے ہیں اپنی بیٹنگ کو تو کل اگر وہ کچھ کر گیا تو یقینی پاکستان کی جیت جو ہے وہ پکھی کل بابر کو وان ڈاؤن آنا چاہیے یا اپننگ ہی کرنی چاہیے بابر بہت اچھے پلئر ہے اس میں کوئی شکل نہیں اس نے چھ سال سے وہ تین کو لے کر چل رہا ہے مشکل وقت چاہے چل رہا ہے اس کا رول ہو جائے گا وہ بھی چھوڑے پرسوم میں جب وہ آ جائیں گے تو وہ بے طرح کھیلیں گے مجھے لگتا ہے کہ اسے کرنی چاہیے اپننگ ہی کرنے موسین آپ کے جو تجزی ہوتے ہیں بڑے دلچسپ ہوتے ہیں بڑا وہ پچھلے دنوں خاتون کے ساتھ آپ نے جو پرڈکشن کی تھی وہ صحیح ثابت ہو گئی کل کے میچ پہ کیا ہوگا بھائیان مسئلہ ہے کہ ساڑے ملت چاہیے آپ کی سیاسی طورتیں انہی افراد اپنی ہے یہ عجیب قوم ساڑے سمیر میڈیا سمیر کہ ہون کل ساری قوم نے میچ تھی چک تھی پتھی مگر لگ جا رہا ہے انٹی گالے جے میچ چھاڑ گے کہ پھر اگلے دن پروٹیسٹ ہو جائے گا میڈیا دے جہاں تا میچ کی تھی پھر اگلے دن پروٹیسٹ ہو جائے گا جہاں تا میچ کی تکشن ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا پھر آپ دو سارے مائنگ کر جاتے ہیں میچ ہے کرکر ہے اسے کرکر لینے لے اسے پاک انڈیا کی جنگ نہ بنائیں یہ پاک انڈیا کی جنگ نہیں ہوتی یہ سٹے وادوں کی جنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارا میڈیا بھی انوال ہو اچھا یہ بتائیں جو حکومت نے کل کی چھٹی بھی ناؤنس کر دی ہے اس سے میچ کے لوگوں کی دلچسپی مزید بڑھے گی دیکھیں نا جو مفقر پاکستان ہیں کل ان کی پدائش کر رہے ہیں اس حوالے سے چھٹی کی گئے ہیں تو بجائے ان کے نزلیات پہ ان کے تفکر پہ میراسل ٹرانسمنشن ہونی چاہیے میڈیا کیا کرے گا یا سوشل میڈیا پاک انڈیا ٹاکرا اللہ نے پاکستان اندر خواب بیٹھ گیا قائد یاد اندر تمید بھی اللہ نے حضرت کرم پاکستان بنیا وہ بندے نو کسی فرموش کارٹ ہوگے سوشل میڈیا میچ انڈیا پارت جاکرا کل یہ کہے گا دیکھیں دونوں مالک میں دوستی ہے بننے چاہیے اے دوستی سی کا میچہ واسطے رہے گی یہ اور کسی کام واسطے نہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے ٹرانسمنشن کریں اور میں وکار صاحب بری معذر کے ساتھ آپ کو بچائیں نو نومبر ان کے حوالے سے جنرلسٹوں کے یا پبلک انٹریو کرنے کے آپ ہی میچ کی ٹرک کی پتی کے مگر لگے ہوئے ہیں چھوڑ دیں یہ پاک انگیاں اسے کھیل کو کھیل رہنے دیں یہ کیا ہوگا کچھ مزدور ایسے ہوں گے جو اپنی دیاری میز کر دیں گے اس پر جواہ لگا دیں گے پانچ سو ہزار کا کہ چلے ہمارا دس سو ہزار بن جائے کئی ایسے ہوں گے چھوڑے جو ہماری جو اپنا پانچ سو ہزار جو اینرز آیا کر دیں گے اس میکش میں اچھا کل پاکستان نیوزیلینڈ کا سمی فائنل ہے آپ سمجھتے ہیں اس میکش میں بھی جواہ لگے گا کہ صرف پاک انڈیا پر لگتا ہے سنجھے پاسی نہیں رشویل آنے اس میں بھی رشویل آنے نیوزیلینڈ کی جو پرفارمس ہے وہ کنڈی نیوزیلینڈ ہماری طرح نہیں ہے ہم موزارتی طور پر آگئے ہیں سمی فائنل میں تو کل بھی کوئی موزا دیکھ رہے ہیں کل موزرا ہوگا کل شواری پڑے جائیں گے نا ہی ہوئی تک نہیں ہے یعنی نا ہی ہوئی تک نہیں ہے بہترے بچہ یہ ہے پاکستان کی اپنے مسائل پر لگتا ہے کپتان کی پرفارمس کیا ہے جو میں نے کچھ بھی دفعہ آپ کو بتائی بھی بات کریں تو کہتے ہیں میڈیا والے کریکٹر پیسے کمانے کے چکروں میں پڑھتے ہیں اپنی پرفارمس بھول جاتے ہیں سوشل میڈیا پر کوئی ویرلیفٹنگ کر رہے ہیں کوئی جائکنگ کر رہے ہیں کوئی ایسے کر رہے ہیں ویڈیو وائرل ہوتی ہے پرفارمس بھی ہوگی پٹی صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں ساری دنیا کو انتظار ہے پاکستان کے سمی فائنل کا کیا لگتا ہے کل کوئی موزا ہی ہوگا کہ چھوارے پڑے جائیں گے جس طرح ہم لوگ دعائیں کر کر آکے پہنچ گئے ساری فائنل میں آگے بھی انشاءاللہ ہم دعائوں کے ذریعے پہنچیں گے لیکن جب تک ٹیم کارکتگی نہیں نہ دکھائے گی تب تک دعائیں بھی کام نہیں آئے گی اب انہیں پاکستانی عوام میں جتنی جذواتی ہے جتنی امیدیں ماں بسہ کر لیتی ہیں تو ٹیم کو بھی کچھ آئیے اپنے جذوات کے خیار رکھ رہے چلو اپنی نیا سے اپنی کارکتگی جانا سے ہی پاکستانی قوم کے جذوات ہے اس کا ایک خیار رکھ رکھ رہے جو انٹینس محول چل رہے ملک میں اس وقت اس کو مددنوں نے تھوڑا سا پرفارم کریں عوام کو خوشی دیں عوام کے جو انہوں پر تھوڑی خوشی آئے مایوسنیوں کے بادل ہیں وہ چھڑ جائیں یہ جو ٹیم کی پرفارمس ہے یہ زیادہ ایکٹنگ کرنے سے نیچے جاتی ہے کہ اوپر جاتی ہے میں ہماری ٹیم کی پرفارمس زیادہ ایڈز میں دیکھتے ہیں اشتہارات میں دیکھتے ہیں ادھر گئے ادھر گئے ویڈیو کلیپن ہو آکے وہ شیئر کر دیا اچھا جی وہ کر دیا بڑے کر رہے ہیں لیکن اصلا میں ایک چیز نہیں ہے میدان میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے بہتر یہ ہی ہے کہ بجائے ادھر ادھر کی سرگرمیوں کے آپ اپنے کیسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پاکستان میچ جیتا ہے بابر آزم اور میتھوی ایڈن کی وہ تقریریں سامنے آجاتی بڑی امپریسیو تقریریں اور ان کو بوسٹ اپ کرنے ہارنے کے بعد کی تقریر کیوں نہیں آتی آجتا ہے وہ اس میں آپ کو پتا ہے پھر جو کتے ہوں والی ہوتی ہے آپ کو پتا سارے معاملات ہمیں اسی تیز سے گزرتے ہیں ہم بڑے مرالتے ہیں ہم لوگ بھی گزرتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی وجہ کیا ہوتا ہے کل کے میچ کا بتا دیں فائنل ریزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے پاکستان جیتے گا جو جتنے بھی ٹاکرے ہوئے ہیں پاکستان کا پرڑا بھاری رہا ہے اور اس لئے بھی ہم نے نیوزیلینڈ کو شکست نہیں اس وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا ایک پرال بھی بلانت ہوگا ہے ایساہب کی جانگے ایساہب پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا باجو صاحب یہ بتائیں جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ میں اپنا کھیل پیش کرنا چاہیے یا آ کے موبائل پر ویڈیوز بنا کے ایکٹنگ کر کے اور ایک میچ میں اگر اچھا کھیل لیا اور چار میں اچھا نہیں کھیلا اس کے بعد آپ پھر بھی ہیرو ہیں یہ ہونا چاہیے پلیئر تو پھر برون کا ہی ہوتا ہے جو برون کا پلیئر ہوتا ہے اس کو یہ ویڈیوز اس طرح کی کام کرنے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ آپ اس وقت جو محول ایسا ہے اس کو آپ یہ کلنٹرینڈ ایسا ہے کہ آپ کو اپنی جو سیلف جو ہے وہ دکھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے البتہ اس وقت تو یہی ہے کہ کوم کی دعائیں یہاں تک لے آئیں ہیں اب پاکستانی کرکٹ ٹریپ کو جو ہے وہ پرمیس چھو ہے وہ دکھانا ہوگی تاکہ کوم کو جو مایوس چھے رہے ہیں ان پر رونٹ جو ہے وہ بوشی کی آسکے اس حوالے سے انہیں کام کرنا چاہیے خاص طور پر ہماری جو بولنگ کا شعبہ اور بیٹنگ کا شعبہ ہے اس کو مینل کرنی ہوگی اور انہیں ایسے پاکستانی جو ہے وہ کھیلنا ہوگا اور یہ کوم کے لیے کھیلیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ جو کپیٹ جیتنا ہے اچھا حال ہی دنوں میں آقیب جعوید وہاب ریاض بہت سارے سینئر کلاڑی محمد عامر انہوں نے یہ کرٹیسزم کیا تھا جب پاکستان ڈاما ڈول تھا دعائیں جب دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی ہمیں کہ یہ ٹیم جو ہے یا بابر آزم ہے وہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں کو ہی ہر ٹونامیٹ میں سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس روایت کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں برکل یہ تو شروع سے ہی اپنا پاکستان کری کے ٹیم میں یہ رہا ہے کہ پسند اور نا پسند جو ہے وہ چلتی آئی ہے یہ آپ سے نہیں ہے یہ ماضی سے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا لیکن اب ٹیم کو یہ سوچ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلیں اگر وہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ڈیم ہے وہ کسی بھی طرح سے کام ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی لفتہ کال جیتے گا کون یہ بتا دے بڑی امید ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے میں تو کچھ دعا کوں اللہ کرے پاکستان ہی جیتے اگر یہ قوم کی دعایں تو ان کے ساتھ ہیں اب پونوں نے فیصلہ کرنا کہ وہ آیا کون کی مینٹوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے